بھارت کی گورپ گاتھا میں ایک اور ادھیائے جڑنے والا ہے بھارت کے مون مشن کا اہم حصہ چندریان 3 اب چاند کے اور بھی خریب پہنچ چکا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو تیس اگس کو چندریان چاند پر سوفٹ لینڈنگ کر کے اتحاس رج دے گا یہ تصفیریں ہر بھارتی کے سپنوں کی اڑھان کا پتیق ہیں یہ تصفیریں بھارتی ویجیانکوں کے سمرپن کا پرمان ہیں یہ چاند پر چندریان 3 کی اگست کرانتی ہے چاند پر پرچم لہرانے کے لیے بھارت کا چندریان 3 اب اور بھی قریب پہنچ گیا ہے چندریان 3 اتحاس رچنے سے بس کچھ ہی ہفتے دور ہے انڈیا سپیس ریسرچ ایجنسی یعنی اسرو کے مطابق انترک شیان نے چندرما کی اپنی یاترہ کا لگتھک دو تیہائی سے زیادہ حصہ تیہ کر دیا ہے اب انتظار اس کھڑی کا ہے جب بھارت کا چندریان 3 چاند پر سمود لینڈنگ کرے گا اور بھارت اس کامیابی کو خاصل کرنے والا چوتھا دیش بن جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو چندریان 3 23 اگست کو چاند کے ساؤت پول کے پاس سوفٹ لینڈنگ کرے گا اسرو کے مشن چندریان 3 نے اپنی کامیابی کا ایک چرن پورا کر لیا اب بھاری اکلے پڑاپ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ چندریان 3 نے پرتفی کی اوربٹ کے سب کی چکر اپنے تیہ وقت میں پورے کیے ہیں جس کے بعد اسرو نے چندریان کو چندرما کی راستے کی طرف ایجیک کیا اور آج چندریان 3 پرتفی کی اوربٹ سے چاند کے اوربٹ کی طرف چل پڑا ہے یہاں چندریان 16 اگست ست چاند کے چکر لگائے گا جس کے بعد 23 اگست کو چندرما کی ستہ پر چندریان 3 کی لینڈنگ ہو جائے گی چندریان 3 سفلتا پوروک پرتفی کی ککشا سے نکل کر چاند کی ککشا کی طرف بڑھ گیا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 23 اگست کو شام 5 پچ کر 47 منٹ پر چندریان 3 چندرما کی دکشنی سے ریپر لینڈ کرے گا اسی کے ساتھ بھارت، امریکہ، ٹروس اور چین کے بعد ایسا کرنے والا دنیا کا چوتھا دیش بن جائے گا براہ میرے پورت، گوٹیوز تنید